ساری کے ڈیلز آلی آن پاک فیز گزشتہ دنوں اپنے ہی ایک کام کے بہانے میں ایک طویل عرصے کے بعد دبائی اترا اترتے ہی زبردست تبدیلی کا احساس ہوا زندگی کی رفتار پہلے سے تیز لگی اور لگا کہ پورا سسٹم انسانوں کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ کراچی بھی تو ایسا بن سکتا تھا ایک زمانے میں پوٹینشل تو بہت تھا کاش ہم نے کوشش کی ہوتی میں نے ایک اور چیز بھی اوبزرف کی اچھی گاڑیاں ہر جگہ تھیں سوپر کاز ایون اور کسی کو کوئی فکر نہیں تھی they seem to be everywhere like ڈنکیز علاقہ چاہے کوئی بھی ہو لوگ اپنی گاڑیاں یہاں تک کے سوپر کاز سڑک پر کھڑی کرتے ہوئے safe feel کرتے ہیں اور کسی کے بھی hub caps چوری نہیں ہوتے کچھ بھی نہیں ہوتا صبح اٹھ کر میں ہوتل سے کچھ قدم ہی چلا تھا کہ مجھ کو ان سب نے گھیر لیا دوبائی میں چلتے پھرتے آپ کو یہ سوپر کاز ایسے نظر آتی ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں کرولاز اور سیوکس موسیقی موسیقی launch control auto or sports setting race setting whatever you want flappy paddle gearbox here what a sound rp 4,000,000 آپ نے بتایا کہ فراری 4A ریٹ سپائیڈر اگر رنٹ کرنی ہے تو کوئی تقریباً لگ بھگ سوا دو لاکھ روپے مگر اس پر ڈپوزٹ کتنا دینا پڑتا ہے پانچ ہزار درہم ریفن ڈبل ڈپوزٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ جیسے گاڑی نیٹ کلین لے کے جانی ہے ویسے ہی نیٹ کلین واپس کرنی ہے آپ کے باس دوسری گاڑیاں بھی ہوتی ہیں نارمل بھی ہے مطلب ٹویوتاز اور مازداز ٹویوتا مازداز نہیں نارمل ہمارے لیے مرسلیز بی ایم ڈبلی ہوتی ہے دبائی کی لائپ لیکجری ہے اور یہاں جو بیسک کار چل رہی ہے ہمارے پاس مرسلیز اور بی ایم ڈبلیو کو یہ بہت ہی نارمل کار اچھا میرا پاکستانی جو انٹرنیشنل ڈرائیورز لائسنس ہے that's good enough yeah yeah میری دوست نے صبح سے رٹ لگائی ہوئی تھی کہ شو روم جانا ہے شو روم جانا ہے آئی تھوٹ اس کو تو گاڑیوں کو اتنا شوق بھی نہیں ہے اسے کیا بتا ہوگا شیخ زاید روڈی ہے شیخ زاید روڈی ہے شو روم بینتلی، فراری، پورشا، مسیراتی یو نیم ایت اسلام علیکم پاک ویلرز میں ہوں فیضان حقی اور میں دو ہزار آٹھ میں پہلی بار دبائی آیا تھا اور اب میرا آنا ہوا یہاں چودہ سال کے بعد پہلی بار میرے امپریشنز تھوڑے سے نیگیٹیو تھے مجھے لگا کہ یہاں پر صرف امیر لوگوں کے چہروں پہ مسکراہت نظر آتی تھی صرف وہی خوش نظر آتے تھے اور میں نے واپس آ کر اپنے فیس بک آلبم کا ٹائٹل رکھا دبائی سول لیس ونڈر مگر اب آنے کے بعد مجھے لگا کہ یہاں پہ میڈل کلاس کافی سویل کر گئی ہے شہر بہت بڑا ہو گیا ہے اور ہر قسم کے لوگ یہاں پر آ کر اپنی زندگی بناتے ہیں اور خوش رہتے ہیں آج میں آیاں ہوں سنم کارز پہ which is a very special car showroom owned by a pakistani this showroom is not about these cars that you can see in the background i'll take you inside and show you just how special it is let's get in there this is supercar heaven anandai what are you doing here so yeah i was just waiting for you because you were coming here and i thought i said i must give you a surprise always something wonderful man and what a pleasant one amayu and i are shooting for my brand you see the job asan group so we are here to look for some cars for the shoot i think you've come to the right place yes here for the right look at this an AMG GT and it's one of its own kind assalamualaikum how are you? it's very funny pakistani stars galore this is you have to come with me i will be using this the dawn for my shoot rolls royce yes but the thing what i want to show you is the lion of the road what would that be in this company oh my god oh my god brabus six-wheel g-wagon not this one but yes there's a six-wheeler as well oh sanam oh sanam good god good god look at the side of this vehicle what is this? what is this? what is this? what is this? no it's good adnan i will tell you why i will tell you that when i was a child then adnan my old ass he was the first person who has دمبیل اڈھا کے میں نے ایکسرسائز کی جن کی لیدھر بیلٹ پہن کے میں نکل جاتا تھا بھی ایک چیز جو آپ تمہارے پاس نہیں رہی بال بھی دھوئے تھے بال بھی دھوئے تھے مارشانلہ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سوپر کارز میں اتنے بڑے بڑے LCD سکرینز کا کیا کام ہے یہ کوئی کیا تو نہیں ہے میں نے شاید پہلے بھی یہ بات کی ہو پاک ویلرز کہ مجھے آج کل کی گاڑیوں کی لکس سے کچھ پرابلم ہے کچھ ریگولیشنز ایسے ہو گئے ہیں کار مانیفیکچررز کے لیے کنڈیشنز ایسی ہو گئی ہیں کہ ان کو انچے بانٹ اور انچے بوٹ والی گاڑیاں بنانی پڑتی ہیں which are safer for the pedestrians to crash into which is besides the point like look at this rolls royce big and heavy this is a w12 bentley guilty of the crimes that i'm accusing modern cars of too bulbous very safe but it's not very good for the aesthetics یہ کتنے مزے کا کار ہے اس گاڑی کا exactly sunehra نہیں ہے it's a pinkish gold it's a panda outside and inside when you said panda you mean panda color scheme but they were there to close it all this one this one seems like it seems like it pagani zonda میں بھی یہ پایا جاتا ہے but he's saying that this is a bullet inside and out اس میں برابس کی body kit جس طرح بہت سے لوگ لگاتے ہیں یہ وہ نہیں ہے یہ 800 horsepower والی برابس bullet ہے آپ کی طرحی میں تکر toch زیادی ان سے لگتاک ہے یہ نہیں مقیر دو بائے بہت من معنی کہ طرح دیکھائیگ�א بہت سے U tableau لکتاکappeت don سو بہت وurate سواری ٹڈال اللون آزا بند ہونے کی کیا آواز تھی اوف so i'm sure ہم جب اس کی کمفرٹ موڈ سے سپورٹس میں جائیں گے تو نورٹ چینج ہوگا you're right comfort mode and i put it on s what do you have to say about this scheme this interior who's this for are you Arabs buy or are you no right now it's for anyone and everyone who appreciates something different on the road Dubai is usually it's been the EMG capital of the world for a very very long time so everyone wants to look different now so more AMGs per capita than any other city anywhere in the world and who goes for a Brabus normally who have a G63 and they want to look different who knows they'll know that he is here at this restaurant he's at Pomsomera so you can understand yeah absolutely in Brabus's maybe you can do the suspension right height or down no and a Brabus especially is probably not made for off-roading is it capable in that it's very capable it's a lot of power but you spend so much and then you wouldn't want the dirt on the car that's the only thing this is for built to go fast straight line only approved cars from Mercedes-Benz are capable of going to them this car this is not built in a normal Mercedes factory this is built in Austria by people who probably used to make guns before that and I think the sound system is probably Burmester yes it is no soft closing doors in this one if I close it like this nothing will happen but this is a man's car you have to close the door like that Sunez ki Awaaz it's solid you know low profile tires those massive wheels look pretty good on this 24 inch wheels can you imagine they suit a car of this profile but they told you that Braavos they take and they take the color scheme they take the color scheme they take the same which they take different brother what makes you choose the Braavos Biturbo 700 for yourself I'm I like a heavy duty heavy duty heavy duty are you an off-roader I'm an off-roader drifting everything what can you do with this is it extremely good at off-roading what do you want in the in the world you can do it with this car really full power big tire there is a lot of special edition inside this car everything what can I say just come and see if you sit and only sit only sit and catch the drive steering wheel you will feel something and you will fly that's it man in our country we like cars you know we like sport cars we like heavy duty cars we don't like all the luxury cars Mercedes Rose like this you must plan for yourself don't dream if you have any dream just do it that's a wonderful approach yeah I will do it and I'll take my dream are you talking about the blue Brabus 800 I'm talking the black one ah the black carbon black one yeah I like the carbon I love that it's more sport it is you know when you drive it on the street you feel yourself like a beast that's the right feeling man you use the right words it's a beast car yeah I'm very 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 happy when I see people come to my country and see this alhamdulillah alhamdulillah this is a great country people from so many countries around the world come and make their home here they feel comfortable I see them happy you know going about their business it's a great place yes safety first yeah our government they give us everything they don't say I am the government here everyone here if you are local or not local you have all community here this all for you you know what I mean I'm experiencing what you're saying can I invite you to my home of course you can of course you can let's prepare they will show you the dessert only one heart one love one respect you know many Pakistanis are going to be very touched by what you said brother our family we are family from long 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 time and we know this everyone and you are welcome again you take care man lovely see you thank you what a genuinely wonderful guy we'll keep in touch for sure this was the update to the Arnaj Arnaj update right Mulsam I believe is that right yes 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 but any homework I've been doing this homework all my life man you know is that right it's a pin in farina designed car once upon a time that used to whisper another kind of magic to us pin in farina designed some of the greatest faradis of all time this is not one of them but every time you hear that name it sends a chill down my spine if I'm honest this is a lot I like AMG GT big bonnet up front tiny little bag quite like my Civic in a way and it's a handsome looking car rear wheel drive of course big engine at the front the racier version of that this is where it gets a little too much for me I think standard car is just fine but all these versions are for different people here is something quite special one of one V10 prototype from Italy and it's called Pambu Fetti probably entirely made of carbon fiber and I've seen some of these here it opens its bonnet and its doors and its hood and its hood come around the back see the exhaust of this that's probably pure aluminum and this is plastic by the way to keep the weight down if it's a shisha it's a big burden in many hypercars and of course all of this is carbon fiber and you want to know the price 10 million dirhams one of one very rare in fact it's as rare as it gets sir here in Dubai in Dubai and the road and you see some Lamborghini is going on the road range rover and rolls royce just seem like ordinary cars here for families and it's full Alcantara interior you can see with the dashboard and steering wheel that's expensive stuff that's where the extra money goes what a crazy place Dubai is and look at that where you go in the showroom and you get a Formula One car I must say Formula One cars are quite high ride height but Formula One cars are more detailed I guess the ride height is probably explained by the batteries that are in the car for the hybrid system to work it's a GLC no it's a GLE coupe open in the front seat it's a proper cockpit really soft closing doors here yeah it's a very different approach from the G-Wagon can say one of the company is built in a car but it's built in a different factory this is super comfortable you can fire just press the button with the brake foot on the brake yes sport pluses where you really get the that's what you're paying for throaty manly note this is an AMG but with Brabus seats Brabus engine it's 800 horsepower this one too normal car standard car is around 500,000 you know how much is this 1.1 million 1.1 million dirhams sir you're paying for all this I'm not paying for anything man I shouldn't even be in this car honestly see if you look at the if you pay attention to the detail all this green and white outside inside I'll show you outside as well custom stitching this is all carbon fiber we're mr. surround sound and one of the beautiful things about AMG cars is that when you when you touch the throttle the engine and the forces inside just moves like this feeling British racing green today British military green it's beautiful I don't know I prefer this over the G-Class G-Class is a bit stiff right it is in the city it makes you tired when you're driving I had one so I know a few years ago even supercars there were 18-19 wheels not 18-19 in today's AMGs 22-23 24 inch is a common thing this one has got 24-inch wheels look at the size of those rotors cross-drilled Brabus brakes these are very mean they are meant for the business you drive fast you drive aggressively when they heat up that's when they respond they are meant for racing they have more bite after they get warmed up normal car there's a little sound to it normal by Brabus standards of course I think I think I think now to decide that my favorite is let's take a look throughout this trip I was looking at G-wagon where I was going I was looking at some new color I was looking at of course so what do we have here in this Ferrari has a plug in this Ferrari so basically this is a hybrid Ferrari SF90 the fastest road going Ferrari right now close to 1000 horsepower 700 from the engine which you can see through that glass window and about 300 from the electric this fortunately or unfortunately is the future of cars the becoming hybrid before going full electric this plug is the Ferrari look at how the world has changed in the past 50 years in the past 50 years when going to the petrol pump and going to the lid and opening the lid and going to the petrol and going to the petrol and then we will charge cars and the most evocative name in motoring in Dubai is a great good principle that any car before coming to the road you have to buy a second hand car or not bought a new car you have to go to a test and this is the place where every car does testing they have the most sophisticated sophisticated equipment to test cars which has brakes which has become how much the fuel is moving on to the exhaust which is so toxic can see all the things that are and then the car will come to the road and then the car will come to the road whether it is a second hand اسی دن ہمارے ایک دوست نے بھی اپنے لیے نسان پٹرول خریدی دیکھنا یہ تھا کہ وہ بھی اپنے ڈیسٹ پاس کرتی ہے کہ نہیں پٹرول اینجن بی ایٹ نسان Super Safari is tuned to 1000Hp and this gentleman here is telling me that there are cars which are 2000hp with an even bigger Garrett turbo 1000Hp کی یہ دو ہزار سولہ کی سوپر سفاری اپروف ہو گئی ہے بہت بہت مبارک ہو بیلر آگے بیٹھے گا ہاں بسی جن دیں گے نا ہاں بسے اس تین دن کے دورے پہ گاڑیاں دیکھنے کے علاوہ میں نے بہت اچھا ناشتہ کیا یمنی مندی کھائی دمیاتی ریسٹران پر مصر کی لذیذ چانپیں کھائیں کئی طرح کے فلافل، ہومس، پکلز اور مزیدار چٹنیا کھائیں ہر روز اچھی چائے بھی پی دوست کے بچوں کو دوست بنایا اور ہاں آخر میں ایک خواہش رہ گئی تھی جو کہ ائرپورٹ جاتے ہوئے پوری ہوئی این ارلی ڈینر اٹھ دی فیمس ایرانین ریسٹران استادی ایران لوگ پاکستان پھون کا رشتہ ہے پھون کا رشتہ ہے بھین زمان کا رشتہ ہے یہ کیچھے پورا یہ دہیوالی جو آپ نے کہایا اکھٹا کھٹا ہے انڈیا پاکستانی پسند نہیں کرتا ہے لیکن امبروالا مارا ہے اسٹیک بام اور یہ شیخ کباب چکن ہے شیخ کباب مٹن بھی ہے اور لیمن والا بھی ہے یہ لیمن والا ہے کہ آپ لوگ بیس قبول کریں گے اس سے اچھی دنیا نے کوئی چیز نہیں سب اچھے ہیں ہر کھول کا اپنا خوشبور ہے دہی سے لے کے مجھے ہر ایک چیز کا مزا ہے اللہ تعالیٰ سب کو رضی وزت دے ہم لوگ ساتھ ہیں یہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پہلا لوگ پھر ہم لوگ اللہ زندگی دے اب انشاءاللہ پھر آئیں گے زندہ بات پاکستان ناوڑے حیدری یا علی زندہ بات زندہ بات کہ چودہ سال پہلے مجھے دبائی بالکل پسند نہیں آیا تھا مجھے یہاں کے لوگ بھی مغرور لگے تھے مجھے لگا کہ یہاں پر صرف امیروں کو مزا آتا ہے بگر یہاں پر سب کو مزا آتا ہے چودہ سال بعد یہ شہر اتنا پھیل چکا ہے اس کا دل اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ یہاں پر دنیا بھر کے لوگ خوشی سے پھستے کھلتے یہاں پر رہتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں اور آج جب میں شاپنگ گیا تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہماری کرنسی کا کیا حال ہوا ہے میں نے کوئی شاپنگ نہیں کی اپنے گھر والوں کے لیے میرا دل خراب ہو گیا کہ ہماری ہماری کیا پوزیشن ہو گئی دنیا میں اور میں تو سب سے یہ کہوں گا کہ گاڑیوں کا شوق ہے کھانے پینے کا شوق ہے ہسی خوشی رہنے کا شوق ہے تو یہاں آئیے اور اگر ہو سکے تو اپنی زندگی یہاں ہی بنا لیجئے کیونکہ ہمارے ٹاپ پولیٹیشن ٹاپ بزنس فن یہاں تکہ ہمارے ٹاپ جنرلز یہی پر رہتے ہیں یہی پہ انیس پر کرتے ہیں چودہ سال پہ باد آنے پر مجھے سمجھ آتا ہے کہ لوگ یہاں کیوں آتے ہیں چاہے وہ گورے ہوں چپٹے ہوں کالے ہوں دنیا بھر کے لوگ یہاں پر بہت خوش آل ہیں اور مجھے بہت پرشید ہی لگتو بھائی آکر مجھے بہت خوشید ہی لگتو بھائی آکر آج ریل اسٹیٹ کرتے ہو تو کیا ہوا تمہارے اندر آٹ کا کیڑا بھی تخت نہیں نکلے نا نکلے گا برو نا نکلے گا I love you ہم کبھی بھوکے نہیں مریں گے I love it thank you sir this is the third generation of the Ustadi restaurant which has been in Dubai since 1978 it is the best Persian food that I have ever had hush rehiye see you paak veelaz اللہ ڈاللہ